السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ماجد ایک اور وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو کہ ہے گیمنگ ماؤس کی تو اگر آپ نے میری پچھلی وڈیو نہیں دیکھی یا میرا کوئی چینل پر نیا ہے تو اس کو میں یہ بتا دوں میں وڈیو بناتا ہوں ٹیک کی بناتا ہوں ایکسسس کی بناتا ہوں کمپیوٹر کی الیکٹرونکس کی موبائل کی اور انبوکسنگ کرتا ہوں ان یونیک جو گیجٹ ہوتے ہیں ان کی انبوکسنگ کرتا ہوں تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں میں نے ایک گیمنگ ماؤس کی وڈیو ڈالی ہے جو میرے حیال میں سب سے پہلے وڈیو ایسی ہے جو میں نے ہسٹری میں ڈالی ہے وہ تین سروے کا گیمنگ ماؤس ہے وہ بھی لوکل برینڈ کا لیکن بہت ہی اچھا قسم کا گیمنگ ماؤس ہے اس کے اوپر میں نے انسٹاگرام پر بھی وڈیو ڈالی ہوئی آپ جا کے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈیٹوریل بنا کے ڈالے ہوئے ہیں اب ایک اور وڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی گیمنگ ماؤس پہ ہے اگر بچے کوئی دیکھ رہے ہیں میری وڈیو تو انہی کے لیے کام پرائز میں ہے گیمنگ ماؤس ہے اگر آپ گیمنگ ماؤس لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ میری یہ وڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ گیمنگ ماؤس لیسائیڈ کریں کہ میں کون سال ہوں ویسے مارکیڈ میں گیمنگ ماؤس بہت سارے آئے ہوئے ہیں جو ان کی پرائز جو ہے وہ الگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ تین ازار سے ٹونٹی فائف سے لے کے فورٹی فائف کے درمیان ہوتی ہیں یعنی کہ پچیس سو سے لے کے پینتالیس روپیر کے درمیان میں گیمنگ ماؤس ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے برینڈ کے بھی آئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو میں مشرہ دوں گا کہ آپ میری وڈیو پہلے دیکھ لیا کریں کیونکہ میں کم پرائز میں اچھی چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں وہی میرا مین مقصد ہے میں فل رویو بھی دے رہا ہوں اور دوزار اکیس میں یہ جو گیمنگ ماؤس ہے جو تین سو روپیر ہے میں نے اس کی وڈیو بنائی ابھی اس کی بنا رہا ہوں دوزار اکیس میں گیمنگ ماؤس ہے اس کی پرائز میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کرا نام پڑھ لیا ہے تو آپ کو یہ پتہ لگے یہ logic tech ہے یہ میرے بسم اس کا جو pad ہے ماوس pad وہ بھیigiinal تو نہیں ہے یہ copy لے یہ لیکن��عجل ہے یہ copy ہے یہ original ہے تو model نمبر سب سے پہلے اس کی جو مین چیز ہے وہ گیمنگ ماؤس کے اوپر یہ اوریجنل עם آپس کا ویب سیٹ ہے اوریجنل ویب سیٹ یا یہ کی اٹھér اور س میں اوپر جو گیمنگ ماؤس کا جی六 زیرو ٹو گیمی موز لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی ڈی پی ایٹ ایٹ تھاؤزن ہے اور یہ جو ہے نا اوبرا ہوا تھوڑا سا موز نکلا ہوا ہے یعنی کہ اوریجنل کی خاصیت پتا چل جاتی ہے یہ ویڈیو روک کے آپ پڑھ لیجیے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کس پہ یہ ایزیلی یوزیبل ہے میں بتا دوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن جائے گی یہ وینڈو سیون پہ میک پہ اور ٹین پہ لیٹر جس پہ بھی یہ چل جائے گا دوسری یہ چیز وہی سیٹنگ ہے یہ جو ہے وینڈو ٹین کی سیٹنگ ہے ساری موز کے اگر اپنی مرضی کا کلر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں ویسے میں نے اسے کھول کے چیک کیا نہیں یہ کس طرح کا ہے کس طرح کا نہیں ہے آپ کے ساتھ کھول کے چیک کروں گا دیکھتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں کہ کس طرح کا اس میں ایسا کیا ہے اس میں جس کی سپرائز رینج میں ڈبے میں تو اچھی لگ رہا ہے تو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اسے کھولنے سے پہلے آپ کو یہ تھوڑی سی جسٹری تو ویڈیو روک کے آپ ایزیلی پڑ سکتے ہیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے یا میری ویڈیو میں کچھ رہ جائے بتانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ویڈیو کے نیچے کمرس دے کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ چیز مس کر دی ہے تو اس کو کور کر لیں میں انشاءاللہ اس پر کور کر لوں گا تو آئیں چلیں اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسی حاصیت کیا اور اس کی میں آپ کو پرائز بھی بتاؤں گا اور اس کے تھوڑا سا فل رویو بھی دوں گا اور اس کی تھوڑی کوالٹی ہے وہ بھی چیک کروانگا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی کوالٹی تو چیک کروانگا تھوڑا اس کے جو کلر ہیں شش کے وہ بھی آپ کو ضرور چیک کروانگا تو یہ گیمگ ماؤز آگیا ہے پیکنگ تو اس کی اچھی وی بھی ہے اور یہ اس کا منیو بوک آگیا ہے جو کہنا ہونے کے برابر ہے آپ پڑ سکتے ہیں ساری چینیز لکھی ہوئی ہے تو نہیں انگلیش بھی ہے یہ وہ طریقہ بغیرہ دیا ہوئے کہ اسے یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ونڈو ٹین پہ ہوتا ہے جو ریجسٹر ونڈو ہوگی اس پہ اس کی سیٹنگ ہو جائے گی اوریجنل کی حصیت یہ ہے کہ اس کی اپنی پیکنگ آتی ہے لوکل پیکنگ میں آ بھی نہیں رہا ہاں لیکن اس میں لوجک ٹیک کا فیک آ رہے ہیں بلکل ماؤز آ رہے ہیں لیکن وائرلس آ رہے ہیں وائر میں ابھی تک میں نے گیمنگ ماؤز اس کا دیکھا نہیں ہے ویسے گیمنگ ماؤز بھی ان سے ہیں اس کے جو لوجک ٹیک کے ہیں وہ تھوڑے مہنگی ہیں کم سے کم پنتالیس او رو بے گا تو لاس میں نے پرسنوزی میں ری سرچ کر رہا تھا پنتالیس او سے لے کے فیفٹی ٹو گتاک کے اس کے گیمنگ ماؤز سٹارٹنگ پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مادل ہیں وہ ابھی تک پاکستان میں آئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کی ششکہ چیک کر لیں یہ ایک لیٹ سیڈ پر اس کے بٹن ہے ایک نیچے ایک یہ بٹن ہے اور یہ ایک ایک سیکنڈ گائیز ایک سیکنڈ میں نے کہا اسے لگا کہ میں نے کہا اسے لگا کہ آپ کو چیک بھی تو کروانے تو بہتر ہے کہ میں پہلے کوئی چیز لیا ہوں تو یہ چیک کریں ابھی اصل میں پرابلم ہی یہ ہے کہ اگر آپ کو اریجنل کوئی بھی گیمنگ ماؤز لیں گے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی فنشنگ دیکھ لیں آپ بالکل نیڈ اینڈ کلین ہوئی بھی ہے یہ میرے حال ہے یہاں سے لائٹ آئے گی اور یہاں سے آنی ہے یہ شاید نیچے سے ہو لیکن اس کی یہ سیڈ دیکھ لیں اور اریجنل کی خاصیت جو ہے پچھان ہے جو گیمنگ ماؤز کی وہ یہ دیکھ لیں لوجک ٹیک اور یہ جی ون زیرو ٹو موڈل نمبر لکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو کورس کریں گے تو یہ دیکھ لیں یہ بھی موڈل نمبر لکھا ہوا ہے تو موڈل نمبر ہونا بڑا ضروری ہے اگر موڈل نمبر نہیں ہے تو پھر وہی کام بڑا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ہو جاتے ہیں لوکل کیونکہ جو میں نے تین سو روے کا بنایا وہ لوکل ہے برینڈڈ نہیں ہے یہ برینڈڈڈ ہے یہ چیز سے کریں آپ اس کی فنشنگ دیکھیں یہ بٹن بھی ہے اور اس کے اوپر بھی نیچے بٹن ہے یہ رائٹ بٹن ہے اوورال کوالٹی اچھی ہے میں در ایسے آن کر کے چیک کرتا ہوں کہ اس کی لائٹ کیسی ہے آر جی پی لائٹ وائر کی کوالٹی بھی ٹھیک ہی ہے کوئی اتنی نارمل نہیں ہے گیمنگ ماؤس کی وائر کی کوالٹی ستنے کی ہوتی ہے دیکھتے ہیں آہا وہی ہے یہ اس کی نیٹ پر یہ بٹن آرہا ہے میں آپ کو شاید ابھی ابھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رائی جانا نہیں ہے آپ نے یہ دیکھتے ہیں ابھی ابھی میں تھوڑی سی لائٹ کام کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سی سے کلر دکھا ستا ہوں آپ کو نظر آرہا میرا کام ہے آپ کو رویو دینا اور فل انفرمیشن دینا اگر آپ گیمنگ ماؤس لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں پھر اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا گیمنگ ماؤس لوں تو اگر آپ نے چک کر لی ہے تو یہ بھی دیکھ لیں اگر کہتے ہیں تو میں لائٹ تھوڑی سی اور کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھ لیں ابھی یہ جو سیٹنگ آ رہی ہے نا یہ اپنی آپ اپنی مرضی سے بھی راکھ سکتے ہیں ایزیلی یہ وینڈو ٹین کی اگر آپ نے یہ ہے ریجسٹر وینڈو کوئی بھی لی ہوئی ہے کیوں یہ لائپ ٹاپ پہ پہ پی سی پہ تو اس پہ بھی سیٹنگ ہو جاتی ہے یہ ملٹی کلر آ رہے ہیں اس پہ بھی کیسا لگا میرے حیال سے تو یہ تو زبردست قسم کا اس پہ ششکہ آ رہا ہے تو گئیز یہ ہے فیلال گیمنگ موز اب اس کی آ جاتی ہے پرائز کے بارے میں اچھا اس کی تار آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 5 فٹ کی تار ہے یعنی کہ پانچ فٹ کی وائر ہے زیادہ لمبی نہیں ہے نارمل جو ریگلر ہوتی ہے یہ وہی وائر ہے اس کی اور اگر آپ میں اس کو خریدنے ہیں تو میں آپ کو اس کی پرائز جو بتانے لگا ہوں وہ ابھی تاک اس کی آپ نیٹ پر بھی سارچ کر سکتے ہیں موڈل نمبر ڈے کے آپ کی پرائز پتا چل جائے گی اس کی جو پرائز ہے وہ 950 ہے 1000 لکھا ہوا تھا یہاں تھا اس نے بتایا اس نے مجھے 900 کا یہ سیل کی ہے ویسے اس کی 950 پرائز ہے اور یہ میرے حیال سے 1000 روپے میں اگر آپ کو یہ گیمنگ موز مل جائے تو میرے حیال سے پیسٹ ہے کیونکہ اس کی جو فنشنگ کوالٹی ہے وہ مجھے اے فو ٹیک کی لگ رہی ہے لیکن اے فو ٹیک اصل میں وائر میں تو بھی آنا باند تقریباً ہوئے ہیں وائرلس آ رہے ہیں اے فو ٹیک کے لیکن اس سے سیم ملتی جلتی اس کی کوالٹی ہے کیونکہ اس پر جو کلر ہوا ہے یہ میٹ بلیک ہوا ہے شیننگ یا کروم نہیں یہ میٹ بلیک ہے جس کی وجہ سے یہ جو اس کی لائٹ ہے یہ وضع نظر آ رہی ہے آپ کو اور وال تو ٹھیک ہے میرے حیال سے ابھی ابھی میں یوز اس لیے نہیں کر رہا کمپیوٹر پر وہ کروں گا گیم کھیلنا شروع کر رہا تو وہ مجھے پھر آپ کو اپنی گیم کے سکل دکھانا شروع کر جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ میں وہ نہ کروں اس پر ویڈیو بھی بہت لمبی بن جائے گی میرا کام مقصد تھا وائرلس ماؤس کی انبوکسنگ انفرمیشن شیئر کرنا اور ریویو دینا کہ یہ کیسا ہے آپ کے سامنے ہیں جو بھی ہے میں نے اس پر فی لالہ بھی کوئی ویڈیو پر کٹ ایڈٹ نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست ہے بہت عالی 950 میں اس طرح کا گیمی ماؤس نہیں ملے گا اور مزید اس طرح کی گیمی ماؤس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو کے نیچے کامرس کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیں اگر بری لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بتا سکتے ہیں مجھے یہ دو پیج ہیں اور یہ میرا انسٹاگرام کا پیج ہے ماجد ویڈیو کے نام سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقا 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 موسیقا